بہت سمی کی بات ہے کہ دور پری دیش میں خوبصورت پریہ رہتی تھی جن میں ایک کا نام سونم تا جو بہت غریب تھی لیکن غریب ہونے کے ساتھ ساتھ اسے گانا گانے کا بھی بہت شوق تا اس کی آواز بہت سوریلی تھی پری دیش کی تمام پریہ اس کی آواز کو بہت پسند کرتی ایک دن سویرہ نام کی بری اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ واہ سونم تمہاری آواز تو بہت خوبصورت ہے کیا تم میری بیٹی کے جنم دن کے موقع پر گانا گا سکتی ہو میں آپ کو اس کے عوض پانچ سونے کے سکھ کے دوں گی بولو کیا تم آ سکتی ہو تو سونم کہتی ہے میرے لیے اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے پانچ سونے کے سکھ کے اور وہ بھی مجھ غریب کے لیے پھر اگلے دن سونم سویرہ کے گھر چلی جاتی ہے اس کی بیٹی کے جنم دن پر سونم پارٹی کو چار چاند لگاتی ہے اپنی سوریلی آواز سے تمام پریوں کو سونم کی آواز بہت پسند آتی ہے اور وہ سب سونم کو ایک ایک سونے کا سکھ کا بطور انام دیتے ہیں اس طرح سونم کی آواز کے چرچے پورے پری دیش میں ہونے لگتے ہیں اور تمام پریہ اپنی پارٹیس میں سونم کو انوائٹ کرتی ہے گانا گانے کے لیے سونم کے پڑوس میں دو بہنیں رہتی تھی جو کافی گمنڈی تھی جیسے ہی اسے سونم کی ترقی اور کامیابی کا پتہ چلا تو وہ اس سے جلنے لگی شیطل پری اپنی کومل بہن سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کو اس کی آواز اتنی اچھی کیوں لگتی ہے مجھے تو زہر لگتی ہے تو کومل کہتی ہے ہاں ہاں مجھے بھی اور دیدی آپ کو پتہ ہے سونم کی بچی اپنے لیے نیا علی شان مکان بنا رہی ہے اس پرانی جوپڑی کو توڑ کر تو شیطل کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا نئے مکان کے لیے بہت پیسے اور سونے کے سکے چاہیے ہوتے ہیں اور اس بکارن کے پاس کیا ہے تو کومل کہتی ہے نہیں دیدی آج کل اس کے پاس بہت پیسے ہے کیونکہ لوگ اس سونم کی بچی کو سونے کے سکے دیتے ہیں پارٹیز میں پرفارم کرنے کے بعد تم دیکھنا کچھ دنوں میں یہ بہت امیر بن جائے گی اور پھر ہمارا مزاک اڑائے گی تو شیطل کو بہت غصہ آتا ہے نہیں نہیں اس محلے میں ہم سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہو سکتا میں وہ دن آنے ہی نہیں دوں گی پھر ایک دن سونم پری اپنے گھر میں گانے کا پریکٹس کر رہی تھی تو جویریہ نام کی پری آ جاتی ہے اور سونم پری سے کہتی ہے سنو سونم پری مجھے رانی پری نے بیجا ہے اس نے تمہاری آواز کی تعریف سنی ہے اور اب وہ چاہتی ہے کہ تم محل میں رانی پری کے لئے گانا گاؤ اس لئے تم ابھی میرے ساتھ چلو یہ سن کر سونم پری خوش ہو جاتی ہے اور جویریہ پری کے ساتھ چلتی ہے محل پہنچ کر وہ اپنی سریری آواز میں گانا گاتی ہے اور اپنی آواز سے تمام لوگوں کا دل جیت لیتی ہے تب رانی پری کہتی ہے ارے وہاں سونم پری تمہاری آواز تو بہت سریلی ہے اور مجھے فخر ہے کہ تمہاری جیسی پری ہمارے پری دیش میں رہتی ہے یہ کہہ کر رانی پری سونم پری کو بیس ہزار سونے کے سکھ کے بطور انام دیتی ہے اور اس طرح یہ بات پورے پری دیش میں پیل جاتی ہے جب یہ بات کومل اور شیطل کو پتہ لگتی ہے تو وہ دونوں غصے سے آگ بگولہ ہو جاتی ہے تب شیطل کہتی ہے کہ میں اس سونم کی بچی کو ایسا سبق سے کہوں گی کہ یہ گانا گانے لائک نہیں رہے گی اور پھر وہ دونوں رات کے وقت سونم پری کے گھر میں گز کر اس سے رسی سے بان دیتی ہے شیطل کومل سے کہتی ہے چل جلدی کر چاکو سے اس کی زبان کٹ دے تاکہ یہ گانا گانے کے لائک نہ رہے کومل ایسا ہی کرتی ہے اور بڑے چاکو سے سونم پری کی زبان کٹ دیتی ہے اس کے بعد دونوں بہنیں سونم پری کا سارا خزانہ لے کر باگ جاتی ہے پھر اگلے دن رانی پری سونم پری سے ملنے اس کے گھر آتی ہے سونم پری کو اس حال میں دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور جویریا پری کو بلاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ لگتا ہے کسی نے اس کا یہ حال کسی جلن میں کیا ہے تب اسی دوران انیتہ نام کی پری آ جاتی ہے اور رانی پری سے کہتی ہے کہ کل رات میں نے شیطل اور کومل کو سونم پری کے گھر میں اندر جاتے دیکھا تھا یہ ضرور ان دونوں نے کیا ہوگا تب رانی پری کو بہت غصہ آتا ہے اور ان دونوں کو گرفتار کر کے پری دیش کے جیل میں عمر کیت کر لیتی ہے ان سب کے بعد رانی پری اپنی جادو سے سونم پری کی زبان ٹیک کر دیتی ہے سونم پری پر سے گانے اور بولنے لگتی ہے